پاکستان میں پولیس ایک ایسا سرکاری محکمہ سمجھا جاتا ہے کہ جس سے شہری عام طور پر نہ خوشی نظر آتے ہیں مگر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈسپلنٹ فورس ہونے کے باوجود نہ ہی آج تک پولیس کی گندی گالیاں رکھ سکیں نہ چھترال سسٹم نہ کرپشن نہ سفارش اور نہ ہی نہ انساپی کا عروج پر پہنچا ہوا لیول آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں کہ ستر سے زائد سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک حکومتیں اس محکمے کو کیوں ٹھیک نہیں کرپائیں کہ جس نے ملک کے عمر کو برقرار رکھنے اور عوام کو انساپ فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنا ہوتا ہے پاکستان کی پولیس میں جو سب سے بڑا فارٹ یا خامی ہے وہ ہے پولیس افسران کی وہ خواہش کے جس کے نتیجے میں وہ اپنے ماتحیتوں سے جادوی کام لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پولیس کی نفری اتنی زیادہ کم ہے کہ جو کبھی بھی جرائم کو نہیں روک سکتی الٹا روز مرہ بڑھتے جرائم پولیس افسران کے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں ہماری پولیس کی حالت کتنی بری ہوگی اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ پنجاب کی آبادی تقریباً گیارہ کروڑ کے قریب ہے اور پنجاب پولیس کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب یعنی پنجاب کے ہر چھے سو بارہ شہریوں کے لیے ایک پولیس اہلکار دستیاب ہے سوچئے کہ ایک تھانے میں روزانہ اگر دس کیسز آتے ہیں ہفتے میں ستر اور مہینے میں تین سو تو اس تھانے میں موجود دس سے پندرہ بندوں کا عملہ ان کیسز کو کیسے انجام تک پہنچائے گا کیونکہ انہی پولیس والوں نے وی آئی پی پروٹوکول میں بھی جانا ہوتا ہے امامی تقریبات بھی سنبھالنی ہوتی ہیں ملزمان کو عدالتوں میں بھی لے کر جانا ہوتا ہے اور نئی وارداتوں کے جائے بکوا پر پہنچ کر تحقیقات بھی سر انجام دینی ہوتی ہیں تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ یہ ادارہ اپنا کام پورے طریقے سے کر سکے آپ کو شاید یہ سن کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگے گا کہ تقسیمیں ہنج سے پہلے انگریز دور حکومت میں اٹھارہ سو ساٹھ کے قریب پولیس میں اصلاحات کی گئیں جس کے تحت صوبے کی پولیس کا انتظام آئی جی اور زلہ میں پولیس ڈسٹرک سپریٹنڈنٹ پولیس کے ماتحد مجسٹریٹ کے کنٹرول میں ہوتی تھی ان اصلاحات پر اٹھارہ سو اکسٹھ میں عمل درامت شروع کیا گیا اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اٹھارہ سو اکسٹھ میں کی گئی اصلاحات ہی لاغو رہی جو آج تک لاغو ہیں اب خود سوچیں کہ زمانے اور دنیا آج کے دور میں چاند پر پہنچ چکے مگر ہماری پولیس کا نظام اٹھارہ سو ساٹھ والا ہی چل رہا ہے ہمارے تھانوں کی حالت ازار پر غور کرنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مقامات پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے میں معامل سا بھی سو سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں پولیس تھانے اقوبت خانوں کا منظر پیش کرتے ہیں جہاں امن سگون تحفظ کے بجائے خوف کی حضا پائی جاتی ہے اور ہر شخص ان میں داخل ہوتے ہوئے گھبراتا ہے ان تھانوں کے اندرونی حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ لوگ اپنی شکایات کا اضالہ کرنے کے لیے ان کا رخ کرنے سے ہی کتراتے ہیں ہماری پولیس کا مورال اس قدر گر چکا ہے کہ آج بھی جب کوئی بڑا سانحہ پیش آ جائے تو امن قائم رکھنے کے لیے رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر جب بھی سیاسی حالات خراب ہوئے یا امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو پجاب پولیس سب سے پہلے آگے بڑی جب بھی اس ادارے نے کسی بڑے کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تو ادارے کو باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں چاہے عاصف زرداری کی گرفتاری ہو یا نواز شریف کی کسی ڈاکٹر کی ہو یا وکیل کی کسی جرنیل کی ہو یا کسی ملک ریاض کی پولیس کو سنگی نتائج کی دھمکیاں ملنا معمول کی بات ہے اگر نواز شریف اس فورس کو تحریک انصاب کے دھرنے روکنے کے لیے استعمال کرتا تھا تو امران خان بھی دھمکیاں پولیس کو ہی دیتا تھا اب کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی حکومت نے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کو روکنے کے لیے پولیس فورس استعمال کی تو مولانا نے بھی پولیس کے خلافی وہی روائیہ رکھا جو آگ طور پر سیاسی جماعتوں کے عہدے داروں اور سربراہن کی جانب سے رکھا جاتا ہے پولیس کو درپیش مسائل کو اگر حقیقت کی اینک پہن کر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کو ملنے والی سہولیات اور ان سے نکلوایا جانے والا بے شمار کام اس جملے کو ادا ہونے پر مجبور کرتا ہے کہ پولیس پنجاب کا سب سے مظلوم ترین سرکاری ادارہ ہے جسے جو چاہے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اگر ایمانداری سے قابل کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلی سزا ٹرانسفر کی صورت سے دی جاتی ہے بلا شبہ پولیس کے حوالے سے بے شمار مسائل موجود ہیں مگر ان کا حل بھی کسی نہ کسی صورت نکالا جا سکتا ہے ہم نے اس ویڈیو میں پولیس کی تھوڑی سی حقیقی تصویر دکھائی جو کہ کم از کم یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ پولیس ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی باقی پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں بتانا ہرگز بد بھولیے گا